اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو میں ہوں شاہین اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا چٹ پٹے چٹکھارے میں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی روے کا قتلی والا حلوے کی ریسپی جو بنانا اقدام آسان ہے اور پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ کس طرح سے یہ حلوہ بنایا جاتا ہے تو میرے طریقے سے آپ جب یہ حلوہ بنایں گے تو آپ کا حلوہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا پرفیکٹ ریشو کے ساتھ حلوہ بنایں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر ایس پی اچھی لگے لائک کر دیں چٹ پٹے چٹ کھارے کو ضرور سبسکرائب کر لیں چلیے جو ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو کسی بھی کڑھائی یا پین میں آپ سوژی کو بھون لینا ہے تو میں نے حاف کیجی سوژی لیے یہاں تو حاف کیجی سوژی روا جو ہے ڈھائی کپ ہوتا ہے وزن میں حاف کیجی ہے یہ کپ سے نہ پیں گے تو یہ ڈھائی کپ ہے باریک بھالی سوژی لیے میں نے اور اس کو چلاتی ہو 6-7 منٹ تک لو میڈیم فلیم پہ ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے اور جیسے ہی بھون جائے گی سوژی اس کے بعد ہمیں اس میں جھی ڈال دینا ہے تو گھی آپ یہاں ایک کپ بھی استعمال کر سکتے ہیں پورا میں نے یہاں پونہ کپ گھی لیا ہے گھی ڈالنے کے بعد بھی اس کو 5-6 منٹ ہمیں بھون لینا ہے تو سوژی میں سے جب ہلکی ہلکی سی خوشبو آنے لگے اور اس کا کلر کچھ اس طرح کا ہو جائے تو سمجھ لیئے روا جو ہے اچھی طرح سے بھون چکا ہے اندر تک بھوننے کے لیے آپ کو گیس کو لو میڈیم ہی رکھنا پڑے گا ہائی فلیم پہ روے کو نہیں بھوننا ہے نہیں تو پھر وہ جل جائے گا چلی اس روا بھون چکا ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور ادھر ایک تھالی کو تیار کر لیں گے گریز کر کے گھی لگا کے ایک تھالی ٹری جو بھی آپ لیں اس میں پہلے سے گھی لگا کے رکھ دیں پتلی جمانے کے لیے اور اس کو پہلے سے سائٹ پہ رکھ دیں گے اب اس کے لیے چاشنی بنا لیں گے تو یہاں چاشنی بنانے کے لیے میں نے خاف کے جی شکر لیے کپ سے نہ پیں گے تو یہ دو کپ ہے اور اس میں ڈیڑھ کپ ڈالوں گی میں پانی اور پانی ڈالنے کے بعد گیس کو آن کر دیں گے ہائی فلیم پہ چاشنی کو اچھا سا پکا لینا ہے ہمیں شکر کو اچھی طرح سے چلاتی ہوئے اس کو اور اس کو پکا لینا ہے اور فلیور کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی تو الائچی کو کوٹ کے پنے یہاں ڈال دیا ہے اور اس کو لگاتار چلاتی ہوئے اچھا سا پکا لینا ہے ہمیں چاشنی کو کیوڑا ڈال دوں گی میں آپ کو کیوڑا یا پھر گلاب روز وارٹر جو بھی ڈالنا ہے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی تو چاشنی تھوڑی پتلی ہے اس کو ابھی ہم اور پکائیں گے یہ دیکھی پتلی ہے ابھی تو یہ ابھی پرفیکٹ نہیں ہے جب یہ اچھے سے اس میں اُبال آنے لگے گا ببلز آنے لگیں گے تو پہچان ہے اس کی کہ چاشنی اچھی سی پک چکی ہے تو یہ دیکھیں ببلز اس میں کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور یہ سمجھ لیے بلبلے جب آنے لگتے ہیں چاشنی اچھی سی پرفیکٹ تیار ہو جاتی ہے اب یہ کوئی بھی ورطن میں نکال کے دیکھ لیں چیک کر لیں اگر چاشنی جو ہے گاڑی مطلب شہد کی طرح تو سمجھ لیے آپ کی چاشنی جو ہے ہلکی سی ٹھنڈی ہو جائے تو ہاتھ لگا کے انگلی کے بیچ میں لگا کے اس طرح سے دیکھ لیں تو اگر اچھا سا چپ چپا موٹا سا تار آ رہا ہے تو سمجھ لیے چاشنی جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں چاشنی اچھی طرح سے پک چکی ہے تیار ہے اب آ جاتے ہیں روے کی طرف اور جو چاشنی میں الائچی کے چھلکے تھے ان کو نکال دیں گے تو روے میں ڈال دیں گے یہ ڈرائی پوٹس اس کو آپ اپنی پسند کے کوئی بھی نٹس لے لیں اور ڈال دیں گے میں نے یہاں کاجو بادام پستا اور ناریل ڈالایا ہے آپ ناریل کا برادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور اس کو مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے لو فلیم پر رکھا تھا میں نے روے کو ابھی اور اب چاشنی کو اس میں ڈال دیں گے تو گرم چاشنی کو روے میں ڈال دینا ہے آپ کو تھوڑا سا الائچی کی خوشبو مجھے کم آ رہی تھی تو میں نے اور ڈال دیا الائچی پورڈر اور بس اس کو لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب یہ پین کو چھوڑنے لگے گا تو یہ پہچان ہے اس کی اور ہلکے سے اس میں جب بلبلے سے آنے لگیں گے تو یہ ہمارا روہ تیار ہو گیا ہے جب آنے کے لئے قتلی اب اس کو پلٹ دیں گے تھالی میں جو ہم نے تھالی گریز کر کے رکھی تھی تو آپ کو تھوڑی پتلی بنانا ہے یا پتلی روے کی تو آپ دو تھالی میں اتنے روے کو پلٹ سکتے ہیں اور موٹی رکھنا ہے تھوڑی سی تو ایک ہی میں اتنا روہ جم جائے گا بڑی سی تھالی لینا ہے اور بس اس کو اسپیچلا سے کر دیں گے سیٹ اچھی طرح سے پورے میں آپ اسپیچلا سے کر دیں نہیں تو کسی گلاس وغیرہ سے اچھی طرح سے اس کو دوا دیں اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں اس کو سیٹ کر دیا ہے اب اسی ٹائم پہ ہمیں یہ گیلا ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہی سوکنا شروع ہو جائے گا تو یہی ٹائم پہ ہمیں اوپر سے اگر کوئی بھی اس میں نٹس ڈالنا ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں تو اس میں ابھی اوپر سے میں لگا دوں گی تھوڑا سا کاجو بادام ناریل جو بھی ڈالنا ہے آپ اوپر سے ڈال دیں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اور بس اوپر سے تھوڑا سا ڈال دیں گے تو اسے دیکھنے میں تھوڑا سا پیڑزن ٹیبل لگے گا اور کھانے میں تو مزیدار لگے گئے تو یہ ہمارا مزیدار روے کا ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے بس تھوڑی سی ٹیپس این ٹریکس ہوتی ہیں تو ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال لکھنا ہوتا ہے ایک تو آپ کی چاشنی بہت اچھی بنی ہوئی ہونی چاہیے پرفیکٹ اور روہ بھی آپ کا اچھا سب بھونا ہوا ہونا چاہیے ہائی فلیم پہ کبھی بھی نہیں بھوننا ہے روے کو لو میڈیم فلیم رکھ کے ہی لگاتار ہاتھ چلاتے ہوگے آپ کو بھوننا ہے تب ہی آپ کا ہلوہ اچھا بن کے تیار ہوگا اس کو رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے میں نے اس کو ملدب اس کو رکھ دینا ہے سیٹ ہونے کے لیے دو سے دھائی گھنٹے کے لیے میں اس سے اس سے پہلے ہمیں اس پہ نشان لگا دینا ہے تو آپ جس شیپ میں اس کو کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ لیں چھوٹے بڑے پیس کیسے بنانا ہے اس طریقے کی قتلی آپ کاٹ سکتے ہیں اور بس اس کو دو سے دھائی گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے میں یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا اور ہمارا ہلوہ کاٹنے کے لائک ہو جائے گا تو اگر آپ نشان بعد میں لگائیں گے تو پھر یہ کاٹ نہیں پائے گا اس سے یہ کام پہلے ہی کرنا ہے آپ کو جب ہلکا سا سیٹ ہونے لگتا ہے تب ہی آپ کو نشان لگا دینا ہے اس پہ تو ہلوہ ہمارا ہو گیا ہے تیار دو گھنٹے اس کو چھوڑ دیا تب انہیں دو دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم یہ سوک چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے واپس سے ایک بار چھوڑی سے اچھی طرح سے اس کو کاٹ کے اس کو تھوڑا سا لوس کر لیں گے اور یہ آرام سے نکل جائے گا پھر تو یہ دیکھیں پرفیکٹ ہمارا ہلوہ بن کے ہو گیا ہے تیار دیکھنے میں تو اچھا لگی رہا ہے کھانے میں بھی یہ بہت ہی مددار رنا ہے تو ریسپی اچھی لگی یوں لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتر تک اپنا بہت سارا خیال لگیے مجھے اپنی دعاوں یاد رکھی تیل دین اللہ نگی بان مجھے اچھا مجھے اچھا اچھا